شہر میں ناجائز منافع خوروں کا راج ہے منافع خور گوش منمان نرخوں پر فروض کر رہے ہیں دپارٹمنٹل سٹورز پر مٹن انیس سو سے تئیس سو روپے کلو میں فروض کیا جا رہا ہے شہزاد خان افدالی ہمارے ساتھ ہیں جیٹیلز ان سے جانیں گے جی شہزاد بلکل غریب کی پہنچ سے مٹن تو پہلے ہی باہر تھا اور اب سپید پہنچ طبقے میں بھی آتھ کھڑے کر دی ہیں کسابوں کی دکانوں پر گوش جو ہے وہ مٹن بائیس سو روپے فی کلوگرام کے حساب سے پروض کیا جا رہا ہے جبکہ ذلی انتظامیہ نے اس کی قیمت پندرہ سو روپے فی کلوگرام مقرر کی ہوئی ہے اس طرح جو میگا دپارٹمنٹل سٹور ہیں وہاں پہ بھی گوش کی قیمتیں جو ہے وہ انیس سو سے لے کے تئیس سو روپے فی کلوگرام کے حساب سے وصول کی جا رہی ہیں آپ کا یہ جو بزار ہے یہاں پہ کیا ریٹ ہے بیف کا مٹن کا ادھر جی بائیس سو روپے جو ہے وہ بیف کا ریٹ ہے اور بارہ سو چودہ سو جو ہے نا دکانوں کا ریٹ ہے جو بیف ہے اور آپ کسی بھی سٹور پہ چلا جیے کیونکہ یہ پاکستان ایک ہے وہ تو اس طرح ہے کہ لاکہ غیر بناوا ہے وہ بڑے آدمی ہے ادھر کوئی جاتا نہیں ہے چیک انڈ بیلس نہیں ہے چھوٹی چھوٹی دکانوں پر یہ چھاپیں مارتے ہیں ادھر دو ہزار میں بھک رہا ہے ادھر جو چھوٹی سلائسوں میں بھک رہا ہے لیکن کو پوچھنے والے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تکڑے دکاندر ہیں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی فوج ایس ڈسٹک گورنمنٹ کے پاس وہ افیکٹیو نہیں ہو پا رہی نہیں جی بلکل نہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں میں وہی تو بات کروں کہ چھوٹی چھوٹی دکاندر کو پاس آ جاتے ہیں ہزار پانسو فائنڈ کیا چلو بھی چلے گے کیوں نہیں جاتے یہ بڑے سٹوروں پر ادھر ان کو کوئی اندر جانے کی جازت نہیں دیتا کیونکہ وہ انہوں نے ایک لاکہ غیر بنایا ہوا ہے وزیر اللہ صاحب سے اپیل ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اپنی ٹیم کو جو ہے نا اپنی پرائیوٹ بندوں کو بیج کے تو یہ ریڈ پتا کروائیں اس حوالے سے آپ نے شہریوں کا مطالبہ سنا کہ جو مطنگی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں وہ ان کی کوفتے خرید سے باہر ہیں جو نو گو ایریا بنائے گئے ہیں جن سٹورز کو وہاں پہ چیکنگ کی جائے تاکہ تمام شہر کے اندر جو مطن اور بیپ کی جو سرکاری قیمتیں متعین کی گئی ہیں اس پر شہریوں کو مطن اور بیپ مل سکے بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ تھے اب ڈیلے